بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ وزیراعظم پاکستان کے انتخاب کا شیڈل جاری کر دیا گیا کاغذات نام صدقی کل دو بجے تک جمع ہوں گے وزیراعظم انتخاب جو ہے اتوار کو کیا جائے گا نوازشیر صاحب کی مولانا فضل رحمان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے حکومت سازی کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے اسٹوڈیو میں مرسات موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود اسلام کو ڈاکٹر شاہد نوازشیر صاحب کی مولانا فضل رحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کہ نوازشیر صاحب اور عاصف زرداری صاحب مولانا فضل رحمان صاحب کو حمایت پر امادہ کر سکیں گے مولانا صاحب نہیں مانے مولانا صاحب نے بڑا سخص چانس لی ہے اور مولانا صاحب کا تقریباً اگر آپ ان سے بات کریں یعنی وہ میڈیا پر نہیں بات کریں بہت زیادہ میڈیا ان کی بات نہیں دکھا رہا لیکن یہ ہے کہ ان کا جو موقف ہے وہ محمود خانہ چگزئی صاحب یا اختر منگل صاحب یا جو تحریکن صاحب ہے یا جو جماعت اسلامی ہیں یا جو عوامی نیشنل پارٹی ہے اب اے این پی نے بھی بہت سخت موقف اختیار کیا ہویا تو ان تمام جماعتوں کا جو موقف ہے وہ مختلف نہیں ہے وہ ایک ہی ہے الیکشنز کے حوالے سے لیکن اس میں جو ایک معاملہ عجب آیا ہے کہ یہ کیا موقف صرف انہی جماعتوں کا ہے کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں اگر وہ اپنی اس آڈیو لیکس جو ان کے ہوئی ہیں جو ٹیپس آئی ہیں اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں تو اس اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں تو پھر اس میں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلمی نون سے کہہ رہی ہے کہ جی یہ ان کی سیٹیں ہماری سیٹیں آپ کی سیٹیں کوئی سوا فیصد ہے کوئی اسی فیصد ساٹھ فیصد ہے تو یہ ایک عجب سا معاملہ جو ہے یہ ایک ہو گیا ہے اور ملک اس وقت متحمل ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس اتنے بڑے بہران کا سامنا کر سکے بہت معاملات ہیں دیکھیں آج کراچی کا جو شہر ہے اللہ تعالیٰ خیری سے رکھے پہلے گوادر میں جو ہوا چند روز گوادر سے تو خبریں آنا ہی مشکل ہوتا ہے گوادر سے مراد صرف گوادر کی بندرگاہ یا وہ نہیں جہاں پہ گوادر پور بن رہی ہے بلکہ بہت بڑا علاقہ جہاں پہ جس قافت زدہ قرار دیا گیا ہے اب وہاں پہ کتنی جانے گئی ہیں کتنا نقصان ہوا ہے میں آپ سے یہ جو بار 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 بات کہتا ہوں نا کہ یہ جو ایک ایک اشائیہ اور ایک ایک دن کا خرچہ اور یہاں پہ یہ سارے معاملات جو کچھ جتنا پیسہ برباد ہو رہا ہے اور ہوا ہے پچھلے سال ڈیڑھ سال دو سال میں بے مقصد آہ ایکسرسائزز پہ ہم نے کیا ہے یہ اس سے بتا نہیں کتنے لوگوں کا چولا جو ہے وہ جل سکتا تھا اور ابھی بھی جل سکتا ہے کیونکہ یہ 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 لاکھوں روپ کرونا روپے خرچ ہو رہا ہے یہ ارموں روپے شاید خرچ ہو رہا ہے اور یہ بے مقصد ہے نہ کوئی قانون سازی ہو رہی ہے نہ کسی کو انصاف مل رہا ہے نہ کوئی بچوں کی تعلیم کا معاملہ حل ہو رہا ہے مطلب ہے کہ بہت بڑے مسائل ہیں معیشت سیکیورٹی جو میں ہم بار بار دور آتا رہتا ہوں سیکیورٹی کرائیسس ہے یہ بچوں نے آپ کے کیا کرنا ہے سکول کالیجوں میں یہ رمضان کے اندر مہنگائی اور آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہم نے کیسے کرنی ہے اگر اتنا عدم استقام رہتا ہے اب کون حلف اٹھا رہا ہے کیسے اٹھا رہا ہے کیا اس کو آپ چھوڑ دیں آپ درہا ریاست کی ایشیوز دیکھیں وہ کتنے بڑے ایشیوز ہیں اور اس میں پھر اس طرح کی باتیں جب آتی ہیں تو سننے کو تو مطلب ہے کہ ایجان صاحب اپا ہے ایوان تو نہیں چل پایا آج اور اس طرح کیا ایوان چلے گا آیا صادق صاحب جو ہیں وہ تو کبھی بھی میں آپ کو آیا صادق صاحب کی باب بتا ہوں وہ کبھی بھی جو ہے وہ آہ بہت زیادہ تحریکین صاحب کے خلاف نہیں جائیں گے اور یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ آہ خان صاحب کے ذاتی دوست ہیں ذاتی دوست ہیں ایچیزن کالیج میں ایک ساتھ پڑھے ہوں ایک ہی کلاس میں پڑھے ہوں ایک ہی یہ چودنی صاحب اور آہ خان صاحب آیا صادق چودنی صاحب یہ ایک ہی گروپ ہے ان کا ٹیک ہے دوستوں کا یعنی کالیج لائف کے دوست ہیں اب ایشیو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ آہ لیکن ان کے لیے ہاؤ چلانا مشکل ہوگا کیونکہ وہاں پر جو آہ تحریک انصاف کے جو آہ رہنما ہیں وہ تو بہت زیادہ شدید وہ ردیں اور یہ بات میں پہلے جن سے کہہ رہا ہوں کہ جی وہ آہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ حکومت کو نہ چلنے دیں مطلب یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے کہ اس حکومت کو نہ چلنے دیں اور آج آپ نے دیکھا کہ کیا ہے وہ نواز شریف صاحب آئے تو کیا ہوا باقی لوگ آئے تو کیا ہوا کیونکہ یہ انہوں نے کرنا ہے انہوں نے اپنا غصہ جو ہے ان میں وہ انہوں نے اتارنا ہے اس حیوان پہ تو اس کے نتیجے میں قانون ساتھی کیسے ہوگی کاروائی کیسے ہوگی کیا معاملات ہوں گے حلف کیسے حرب برداری تقریب کیسے ہوگی کیا ہوگا تو عجیب سا معاملہ ہے اور کمال دیکھیں کہ وہ تین چار دنوں سے فیصلہ ہی محفوظ ہے کہ وہ اسپیشل سیٹیں جان نہیں کس کے پاس سے ہیں وہ فیصلہ بس گیا اور محفوظ ہو گیا پتہ نہیں کہیں ڈی فریزر میں لگ گیا کہیں کہاں گیا وہ محفوظ ہے فیصلہ ہو تو وہ اگر وہ فیصلہ ادھر جاتا ہے تو بھی الیکشن میں نے آپ سے گل بھی کہتا ہے نا یہ تو تیار بیٹی ہے تیرے کے انصاف کے الیکشن کمیشن کے خلاف فیصلہ دے تو پھر اس کے بعد وہ جو انہوں نے کرنا ہے اور اگر حمایت میں دیتے ہیں تو زیادہ یہاں پہ ایوان کے اندر جو تعداد اور زیادہ ہو جائے گی اور زیادہ اگریشن ہوگی جائے آج آپ نے دیکھا علی امین گنڈاپور صاحب کی جو تقریر تھی وہ کتنی ان کی جو تھی وہ آ اگریشف پاسچر تھا اس کا ان کا اور وہ اس میں انہوں نے آہ بطور وزیر اعلیٰ جو بات کی کہ جی اگلے چند دنوں کے اندر جائف آئی آر جائیں اور باقی اور اگریشف ہیں اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ آہ ان کو اس لحاظ سے آہ ان کی پوزیشن آہ کافی سیاسی طور پہ آہ یعنی پارلیمنٹ سے ہٹ کے بھی کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ ہیں اور یعنی آپ کے پی کے اندر جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ ہے خیبر پختون خواہ کی جو سیاست ہے یعنی وہاں کا جو سیاسی آہ لینڈسکیپ ہے اس میں جماعت اسلامی اس میں جمعیت علیہ السلام اس میں عوامی نیشنل پارٹی تو یہ سارے جو ہیں یہ تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت کھڑے ہو گئے ہیں تو وہاں پر باقی جماعتوں کی تو موجودگی نہیں اور اگر ہے تو میٹر نہیں کرتی موجودہ صورتحال میں تو یہ اب دیکھنا ہے ملتو چلنا ہے نا آگے اس کا کیا صورتگری تو دروز میں کہتا ہوں کہ حکومت کی صورتگری جب بنے گی تو بات کریں گے صورت تو بگڑتی جا رہی ہے یہ تو کچھ عجیب سا ہی معاملہ ہے اور آج تو بہت میں نے وہی بات کی کہ وہ شاید باہر ٹی وی پہ شاید اتنا نہیں حساس ہوتا جو وہاں پہ میڈیا کی شخصیات موجود ہوتی ہیں وہ تو باقیدہ کہتی ہیں کہ جی ایک شخصیت کو اس دروازے سے نکالا جاتا ہے دوسرے کو وہاں سے نکالا جاتا ہے اس کے کارکنماں گھوم رہے ہوتے ہیں ادھر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں تو مدھب کوئی کسی کے ہتے لگ گیا تو وہ پتا چلا کہ عجیب تماشا بنا ہوا ہے تو یہ کیسے چلے گی پارلیمنٹ کیسے ہوگا اور میاں صاحب نے کوشش کی مولانا صاحب کو منانے کیا لیکن مولانا صاحب تو بات نہیں مانے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن اس طرح نہیں چلتا یہ ہاؤس جو ہے نا یہ بڑی سنجیدہ اس میں فیصلے ہونے ہیں اس میں ہم نے کرنی ہے ہم نے خارجہ پالیسی ڈسکس کرنی ہے ہم نے معیشت کے بڑے اہم معاملات ڈسکس کرنے آنے والے دنوں میں تو یہ اسی بان میں کیسے ہوگا یہاں تو کسی ایک نکتے کے اوپر کیونکہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ تو ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہے مطلب یہ ہیں ہی نہیں اچھا صاحب نے تو کہہ دیا کہ خان صاحب دیر آدم ہے دیکھیں نا مطلب وہ تو مطلب تسلیم ہی نہیں کر رہے نا یہ کہ یہ مطلب ہے کہ ایک بہت عجب ماحول ہے عجب سے ماحول میں یہ کیسے اب حکومت چلے گی کیسے آگے کام ہوگا یہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے ہم تو روز پس دعائی کر سکتے ہیں کہ یہ اچھا ایسے یہ جو ہوتا ہے نا کہ میں نے نوٹ کی ہے کہ اس دن بھی جو یہ ملاقات ہوئی یعنی دو ملاقاتیں ایسی ہوئیں ہیں جن کے بعد خاص طور پہ یہ خبر چلوائی جاتی ہے کہ دعائی خیر ہوئی اس میں مطلب یہ خاص طور پہ خبر آتی ہے کہ جی خاص طور پہ خبر آپ دے میڈیا کہ اس کے بعد دعائی خیر ہوئی اور جب وہاں دعائی خیر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دعائیں سب کی اچھی نیک دعائیں لیکن جب بھی خبر چلوائی جاتی ہے نا تو ان کی گڑ بڑ ہو جائے اس سے ایک تباہ پہلی تلوائی گئی تھی کہ چودری پرویز علیہ ادھر آ گئے ہیں دعائے خیر ہوئی اگلے دن پرویز علیہ صاحب نکل گئے تحریکن صاحب کے ساتھ اب یہ جو ہوئی ہے نا اس دن اتحادی بیٹھیں سارے اور دعائے اس کے بعد الگ سے ایک تو علامیہ جاری ہوا پھر ایک خبر چلوائی گئی کہ اس کے بعد دعائے خیر ہوئی اور تو یہ دعائے خیر ہوئی تو اس کے بعد جو ہے یہ ایک عجیب سا پھر سسرہ رہا رہے تو یہ جو ہے یہ دعا عوام کے لیے کریں لوگوں کے لیے سب کریں ملک کے لیے کریں اللہ تعالیٰ سب کو خیر خیریت سے رہے رکھے یہ تو وہ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتح ایک ایک کہاوت ہے اردو کی کہ ایک بندہ گیا حلوائی کی دکان پہ اور بہت سارے لوگ کھڑے ہیں مٹھائی خرید رہے ہیں اور گیا اس نے بہت رہا کے کہا یا اللہ یہ مٹھائی جتنے لوگ بھی کھائیں ان سب کا فائدہ میرے محروم دادا جی کو پہنچے وہ کیا کہ بھاگ گیا تو یہ تو مطلب دعا کرنی تو عوام کے لیے دعائے خیر کی جائے یا آپ نے لیے یہ درمائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتح پڑھ کے بھاگے تو یہ پتہ نہیں کیا ہے سسلہ لیکن یہ ہے کہ مطلب آج جی قومی اسیمبلی میں تو بہت افسوسناک پاس ہوئی اور خیبر فخصون کا اسیمبلی میں جو وزیر اعلیٰ ہیں اب علی امین گنڈاپور صاحب انتقیب ہوگا ہے اہل اپ اٹھا لیا اب وہ کیا کریں گے آنے والے دنوں میں ان کی حکمت عملی کیا ہوگی شہباز شریف صاحب کیسے نپٹیں گے کیا واقعی اسحاق دار صاحب آ رہے ہیں کیا اسحاق دار صاحب واقعی وزیر خزانہ آ رہے ہیں مزرمٹی نون کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر حال میں آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت جو ہے میں ہی وزیر خزانہ آوں گا اور میں ملکی معیشت کو ٹھیک کروں گا اور یہ میرے داون پہ جو داغ اچھالے گئے ہیں ٹھیک ہے جو الزام لگایا گیا ہے کہ میں ملکی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتا میں ملکی معیشت کو ٹھیک کر کے دکھاؤں گا تو اسحاق دار صاحب ہی غالباً اب تک وزیر خزانہ کے سب سے زیادہ مضبوط امیدوار ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کیسے کابینہ بنتی ہے کابینہ کی کچھ نام تو بہت اچھی ہیں باقی بھی اچھے ہی ہیں اب کیا ملک کا ملک نے آگے چلنا ہے نا تو رمضان آ رہے تو اب یہ لیکن آج بہت زیادہ ہوا ہے کل بھی ہوا باج بھی ہوا اور تمام روز جو ہے نا یہ سبح سے لے کے شام تک عوام ادھو کراچی میں بارشیں ہو رہی ہیں درگوادر سے آفت زیادہ علاقہ ہے کراچی تو یہ سندھ کے تو علاقوں میں عربوں روپیہ خرچ ہوئے ہیں عربوں یا خربوں روپیہ خرچ ہوئے ہیں ترقیاتی منظوموں پر اور ذرا سی بارش ہوتی آپ دیکھیں کسی یہ جو شہر بنے ہیں پوری دنیا میں بارش ہوتی ہے مطلب لوگ بارش انجوائے کرتے ہیں وہ بارش چلی جاتی ہے پانی یہاں پر وہ جو ہے وہ جزیرے بن جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے مطلب بہت سارا پانی ہے بیچ میں چھوٹی سی ایک جزیرہ سا بنا ہوا ہے یہ کون سا جزیرہ ہے بھائی یہ جزیرہ ہے گلشن اقبال ہے پھر پانی ہے پھر اس کو ٹیر کے کشتیوں میں بیٹھ کے جاؤ پھر دوسرا جزیرہ آتا ہے یہ کون سا جزیرہ ہے یہ جزیرہ ہے لیاقت آبادے جی یہ اس جزیرے سے جزیرے تک لانچ میں جانا ہے یا کیسے اس طرح کا منظر بن جاتا ہے بھی جو بچے گھٹر میں گر رہے ہیں لوگ گر رہے ہیں وہ وجلی چلی گئی وہ کیا ہو ستیاں ناس ہوا وہ سڑکیں ٹوٹ گئیں پھر بھوراں کیا ہوتا ہے یا جلدی سے ترقیاتی بجٹ اور سڑکیں ٹوٹ گئے وہ ہر چھے مہینے بعد سڑکیں پل سب ٹوٹ جاتے ہیں پھر ترقیاتی بجٹ آتا ہے پھر وہ کھائے جاتا ہے پھر دوبارہ آتا ہے پھر وہ کھائے جاتا ہے تو یہ ایک معاملہ جب سا چل رہا اور یہ صرف کراچی یا سندھ کی بات نہیں ہو رہی پورے ملک کے کئی علاقوں میں یہی حال ہے تو یہ جو کہ اعتصابی نہیں ہو رہا پوچھ کچھ ہی نہیں ہو رہی کسی سے تو یہ مطلب ہے کہ اور سب سے جو عجیب آج کی دنیا میں آپ دیکھیں کہ گٹر کے ڈھکنے چوری ہو جاتے ہیں اب یہ گٹر کے ڈھکنے بچہ نکلا یا آدمی نکلا وہ ساتھ والی دکان تک جا رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے بچے میں روٹی لے کر آتا ہوں ابھی واقعہ ہوئے پچھلے چند دن پہلے چاہے چاہے بچوں سے کہا ایک شخص نے کہ آپ کھانا بناو تو میں ساتھ ہی تنور ہے وہ باہر نکلا ہے تو اس میں جو اس کی لاش فتنی دو دھائی کلومیٹر دوسرے نکلی ہے برامت ہوئی ہے دو دن بعد تو یہ تو حال ہے تو اس میں اب یہ اللہ کرے کہ کوئی کچھ اس کی صورت گری نکلے پتا تو چلے کہ یہ کس طرح سے حکومت ہم نے کیسے آگے جانا ہے ملکیں کیسے آگے جانا ہے تو ہم بھی دعا خیری کر سکتے ہیں اچھا جی اب یہ تو ہوگی جو دوسری یہ تو ہوگی ہے نا سارا دوسری جو طرف جہاں سب کی نظریں لگی ہیں وہ ہے کہ غزہ سے کیا خبر آتی ہے غزہ سے خبر کا انتظار ہو رہا ہے اور غزہ جو ہے وہاں پہ یہ کل جو واقعہ ہوا ہے جو جس کا کل بھی میں نے ذکر کیا کہ وہاں پر لوگ روٹی کے لیے اور دوائیوں کے لیے اور شاید اس میں خدا جا نے پیکٹس پھینک رہے تھے اوپر سے یہ جارڈن اور یونائٹیڈ نیشنز اور ایون یو ایس ایڈ اور ساری یورپ کے ممالک عرب ممالک وائی سی مطلب پاکستان کی طرف سے بھی مدد گئی ہوئی ہے انڈیا کی انڈیا سے بھی گئی ہے مدد سارے ملکوں نے یہ انسانی معاملہ ہے تو اس میں ریشیا چائنہ اب وہ وہاں سے وہ مدد کے لیے اوپر سے پیکٹس پھینک رہے ہیں کہ جی یہ ان کو بچوں کو عورتوں کو ملے اور اس کے اوپر ڈوناٹ سٹریکس بھی ہو گئی اور فائرنگ بھی ہو گئی اور یہ بھی ہو گئی اب اتنا شدید رد مل آئے اس پہ اتنا شدید رد مل ہے پوری دنیا کا کہ وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے اوپر دباؤ پڑ گئے بہت زیادہ کہ جی اب آپ اس میں مدد اب کافی ہو چکا اچھا کل ایک عجیب سے صلاح ہوا کہ وہاں پہ کانگریس کے انگامی ہیرنگ ایک بلائی وہاں پہ روکھنہ ہیں وہاں پہ ریپبلیکن سینیٹر کانگریسمنٹ تو انہوں نے وہاں پہ ہیرنگ ہوئی اس ہیرنگ میں جو ہے وہ آم امریکن سیکٹری ڈیفینس آہ لائیڈ آسٹن جو ہیں ان سے بہت شدید سوالات ہوئے اور ڈیموکریٹس نے جو ہے وہ ان کو کافی زیادہ ان کو پرابلمز میں ڈالا اور وہاں ان سے سوال ہوئے سیدھا سیدھا یہ غزہ کے اوپر اور اسرائیل کے اوپر اور یہ سارے تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ پچیس ہزار فلسطینی عورتیں اور بچے پچیس ہزار فلسطینی عورتیں اور بچے سات اکتوبر کے بعد سے شہید ہو چکے ہیں یہاں پر میں فورت سلائیڈ کوٹ کر رہا ہوں اس کا این نیوز یو ایس سیز اسرائیل ہس کلڈ اور پچیس ہزار فلسطینی ویمن ان چلڈرن اچھا اب یہ جو ہے یہ پھر میں میں الجزیرہ کو بھی کوٹ کر رہا ہوں مور دین پچیس ہزار ویمن فیف سلائیڈ پچیس ہزار ویمن ان چلڈرن کلڈ ان غزہ یو ایس ڈیفینس سیکٹری لیکن اور پھر میں ٹیلی گراف کو بھی کوٹ کر دیتے ہیں برطانیہ سے سیکنڈ کلڈ ان کی اسرائیل ہس کلڈ پچیس ہزار فلسطینی ویمن ان چلڈرن ویمن ان چلڈرن پچیس ہزار کی شادتیں یہ بیان ہے پچیس ہزار ویمن ان چلڈرن سنس اکتوبر اٹیکس اچھا اب اس کے اوپر یہ ہوا کہ یہ انہوں نے کانگریس میں بیان تو دے دیا تھوڑی دیر کے بعد جو پینٹاگن کی سپوکس ویمن ہیں اس ویمن وہ آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اسٹیمیٹ ہے پچیس ہزار خواتین یہ اب دیکھیں سیکٹری ڈیفینس نے فلور پہ بات گئی ہے فلور آف دہ ہاؤس پہ بیان دی ہے اور ایک ریکارڈ کا حصہ بن گیا کہ پچیس ہزار خواتین اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹیمیٹ ہے یہ اصل میں جو غزہ میں ہسپیڈلز کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو ڈاکٹر ہیں اور جو ان کے آثورٹی ہے ان کی طرف سے جو فگرز تھی ہیں یہ سیکٹری ڈیفینس نے وہ کہا ہے ہماری جو انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے وہ یہ نہیں ہے آج ہوں ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے وہ اس پر خاموش نہیں تو بھائی یہ اچھا پھر اس کے بعد جو دوسرا معاملہ ہوا ان سے آئی لائیڈ آسٹن آپ کو پتا ہے شور پہلے دن سے یہ پوری جو نتن یاہو کی اکمت حملی اس کے خلاف تھے وہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ زمینی آہ اٹیک ہو اور وہ درمیان میں بیمار بھی ہوئے ان کے اسطیفے کا مطالبہ بھی ہوتا رہا ان کو پروسٹیٹک کینسر ہے لیکن وہ پہلے ہی دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ بڑی عجب آتے ہیں کہ پینٹاگن یہ کہہ رہا ہے اور ایون سی اے یہ مذاکرات کروا رہا ہے یعنی میں نے امریکن پالیسی اتنے سالوں میں ہم نے جنگیں دیکھی ہیں امریکہ کی ہوتے ہوئے پہلی دفعہ یہ ہوئے کہ سی اے یہ کا چیف امن مذاکرات کروا رہا ہے ویلیم برنز کہہ رہا ہے کہ پیس ہو اور جو سیکٹری ڈیفینس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیس فائر ہو فرس ٹائم اب یہ مجھے نہیں پتا جیک سلیون کا کس کا ذمہ دارہ ہے یا کون سیکٹری بلنکن زمہ دارہ ہے کون جمہ دارہ ہے ڈیفینس ڈیپارٹمنٹ سی اے یہ تیار آسکنگ فور سیس فائر ان فور پیس ان وہ ہیں درمیان میں یہ بڑی عجیب بات ہے وہ ہاکش ہوتے ہیں ڈیفینس والے ہاکش ہوتے ہیں ڈیفینس والے پیس کی بات کر رہے ہیں اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ اجیب بات کر رہے ہیں اور اسی اور یہ انس اے ان کے جیک سلوان اور یہ دیکھیں آپ کے سی اے یہ پیس ایکریمنٹ پر میٹھ رہی ہے کہ ایگریمنٹ ہو اور ایسے ہو اور ایسے ہو ویلیم بنز ڈیپلومیٹ رہے ہیں یہ بھی ایک عجب سی بات ہے اور اس میں بہرحال تو وہ پینٹیکن اپنے پینٹیکن کی جو سپوکس پرسے نے وہ پچھے زار کی فگر سے پیچھڑ گئی پینٹیکن کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنا کرائیس ہے ابھی تھوڑے دن پہلی تو ایک فوجی نے آگلے کہ یہ اپنے آپ کو اسرائیلی سامنے تب پینٹیکن جو ہے وہ اس بیان سے پیچھڑ گیا انہوں نے کہا جی ہماری اسیسمنٹ نہیں ہے یہ جو ہے اچھا پھر ان سے یہ بھی پوچھا کہ جی یہ بتائیں کہ عزار پہ جو قتل عام یہ ہو رہا ہے رفا کے اوپر اگر اٹیک ہوا اور انہوں نے بات نہیں سنی تو کیا آپ ڈیفینس ڈیل ختم کر دیں گے اسرائیل کے ساتھ اس پر انہوں نے کہا یہ فیصلہ جو ہے پریزرٹ بائیڈن کریں گے میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا تو لائیڈ آسٹن جو ہیں وہ بڑے وہ بہت اس سے بیزار ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ اور آپ دیکھیں آئرن ڈوم کی انویسٹیگیشن شیر ہو گئیں وہاں کی فرم کے اوپر اور باقی سارے معاملات ہوئے تو یہ اس میں آہ امریکن اسٹیبلشمنٹ بہت بری طرح سے سپلٹ ہوئی ہوئی ہے درمیان میں اور اثر یہ جو ہے وہ سیز فائر اور یہ ٹو سٹیٹ سولوشن کے بات کرے گے اچھا اسی دوران جو ہے وہ آہ ایک تو یہ معاملہ ہوا کہ پینٹاگن کی طرف سے ہوا اچھا پوری دنیا جرمنز کھڑے ہو گیا جرمنی نے بہت سخت بیان دیا ہے یہ اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے قتل عام کی اور پھر میکرون میکرون ایمیجیٹ سیز فائر کی وہ تو کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں فرانس لیکن انہوں نے سیز فائر کی دوبارہ بات کی اور فرانس اس لیے اس میں زیادہ انوالو ہے کہ فرانس میں ایک تو پیس ہے پیس کا یہ سارا پیریس میں ہوئے دوسری فرانس کے سٹیکس بہت ہیں یہ پورا جو علاقہ ہے ڈیوانت کا علاقہ یا ایراک میں وہ آتے ہیں کبھی یہ ظاہر ہے فرانس اور برطانیہ لیکن فرانس یہاں پہ بہت انوالو رہا ہے برطانیہ بھی رہا ہے برطانیہ لیکن برطانیہ کی انوالمنٹ ذرا کم ہوئی فرانس کی بہت رہی تو فرانس جو ہے وہ ظاہر ہے ایفریقہ میں بھی ابھی جو پہ جو کو بیلٹ ہے وہاں پہ جہاں پہ تختے الٹے ہیں حکومتوں کے اور وہاں پہ فوجی جنتہ نے اگزیدار سنبھال آئے تو وہاں پہ بھی فرانس کو سب سے پہلے وہاں پہ سیٹ بیک ہوا ہے اچھا ہلیو کلنڈن کہتی ہیں کہ لیویا پہ جو اٹیک ہوا تھا اور یہ جو شروع ہو گیا تھا سارا ایفریقین قوم جو بنی تو ہم تو نہیں چاہتے تھے امریکنز فرانس آتا تھا فرانس کہتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے بہرحال وہ ایک الگ ایشو ہے یہ دین میں رکھیں کہ ایراک کی جو وار ہے وہ امریکہ کی وار تھی اس میں نیٹو کی فورسز نہیں تھی لیکن جو لیبیا پہ ہوا تھا اس میں نیٹو آگئی تھی کچھ عرصہ کے بعد نیٹو پر پیچھ ہائٹی تھی نیٹو جو ہے وہ اپنے جو اسفیر سے باہر کبھی نہیں گئی سوائے افغانستان کے یعنی وہ ریشیا کے ساتھ اس کا ہے نا معاملہ کے نیٹو تو ان کے اگنس بنی ہے ایک تو افغانستان میں آئی اور دوسرا وہ لیبیا پہ جو ہوا اس میں نیٹو تو ہیلری کلنٹن کہتی ہیں بار بار کہ ہم نہیں جانا چاہتے تھے یہ فرانس یہ نیٹو کو کہنے کے فرانس کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں تو ان کا پروجیکٹ تھا اور یہ اور وہ باران لمبی بحث ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی وہ ایمیجرٹ سیس فائر کی بات کر رہے ہیں اچھا اس میں جو ہے وہ دوسری امپورنٹ بات دی ہوئی کہ اتنا زیادہ پریشر بڑھا کہ آہ جو یہ جو قتل عام ہوا ہے قتل عام تو مسلسل ہو رہا ہے لیکن کل جو واقعہ ہوا ہے نا اس نے دل دہلا دیئے سب کے کہ بچے عورتیں زخمی بہت سے اور یہ فگر ہے اگر آپ دیکھیں یہ میں پھر دوبارہ یہاں پہ آج دکھا رہا ہوں کہ بھی لیٹس فگر سرگاری طور پہ جو وہاں کے ہسپیٹل سے آئی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ تیس ہزار دو سو اٹھائیس اس میں شہید ہو چکے ہیں لوگ جس میں بارہ ہزار تین سو آہ بچے ہیں آٹھ ہزار میسنگ ہیں آہ مل نہیں رہے اور اس میں جو ہے وہ آہ جو زخمی ہیں وہ اکتر ہزار تین سو ستتر جس میں آٹھ ہزار چھے سو آہ تریسٹھ بچے شدید زخمی ہے اور جو مغربی کنارہ ہے وہاں پہ چار سو سترہ شعادت ہوئی ہیں اور چار ہزار چھے سو وہاں پہ زخمی ہیں اچھا وہاں پہ گیارہ سو آہ انتالیس ہو چکے ہیں آہ اسرائیل میں اور وہاں پر جو زخمی ہے کیونکہ وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ ہمارے جا رہے ہیں اور وہ آہ جو شمالی اسرائیل ہے وہاں پر حزب اللہ سے عزیز ہوئے ہیں وہ اور باقی تو یہ اب جنگ آپ دیکھیں نا کہاں تک پہنچ رہی ہے یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے اور یہ اس کا آچھا یہ آہ رات کو پھر یہ ہوا کہ آہ سیکٹری آہ سوری پریزیڈنٹ بائیڈن نے ٹیلی فون پہ بات کی آہ آہ امیر قطر سے ان کی ٹیلی فون پہ بات ہوئی اور اس کا جو علامی ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور وہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم دکھائیں کہ وائٹ ہاؤس کا جو ریڈ آؤٹ ہے پریزیڈنٹ بائیڈن سکال ویڈ امیر شیخ تمیم بن حماد ثانی آف قطر یہ وائٹ ہاؤس کا علامی ہے یہ جو علامی ہے وائٹ ہاؤس کا یہ کہہ رہا ہے کہ آہ پریزیڈنٹ نے بات کی آج امیر شیخ تمیم بن حماد ثانی آف قطر سے دونہ لیڈر نے دسکس کیا امیجر ریلیز آف ہاؤس جیز ہیڈ بائی حماس ٹھیک ہے they agreed that حماس should release the hostages it is holding without delay بالکل ٹھیک ہے the leader understand the release of hostages would result in immediate and sustained ceasefire یہ پہلی دفعہ میں نے وائٹ ہاؤس کے زبان سے یہ لفظ ceasefire کنے سے پہلے humanitarian pause ہوتا تھا یہ آج کے علامی ہے کہ سب سے sustained ceasefire immediate and sustained ceasefire in ghaza over a period of six weeks یہاں پہ humanitarian pause نکل گیا جس کے پر veto کر 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 کے لوگ سارے اچھا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ prolonged period of calm ہوگا اس کے بعد پھر more enduring ہوگا باقی planning ہوگی یہ سارا وہ سارا لیکن سب سے important یہ اس کا اوپر کا جو جو فرس جو اس کی جملہ اس کا immediate and sustained ceasefire in ghaza ceasefire over period of six weeks اچھا ہے وہ چھے ہفتے کی لیکن اس کا نام انہوں نے sustained یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے نا اس کا نام انہوں نے immediate اور sustained ceasefire رکھا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ جتنی جلدی negotiations ہو جو یہ وہ سارا وہ واقعی جو باتیں بڑی زبدست ہیں لیکن میرے لیے اس readout میں white house کی طرف سے world ceasefire immediate and sustained ceasefire سب سے زیادہ important ہے چھے ہفتے کا ہوگا لیکن president biden کی طرف سے یہ بات ہوگئی immediate immediate یعنی foreign اچھا اب یہ foreign کیسے کیا پیر کی تاکہ انہوں نے کہا ہوگا تھا کہ ہم اس کو ceasefire کروائیں گے یہ بات انہوں نے president biden نے سیت مائر شو میں کی تھی جب late night شو میں گئے تھے وہ ice cream بھی کھائی تھی رستے میں انہوں نے لیکن دوسری جو بڑی interesting development ہے وہ ہو رہی ہے موسکو میں موسکو میں چودہ groups جمع ہیں چودہ groups جمع ہیں فلسطینیوں کے ٹھیک ہے یہ بات ہم تیرے بھی کر چکے ہیں چودہ groups جمع ہیں اور چودہ groups جمع ہیں اس میں فلسطینی authority کے نمائندے بھی ہیں اس میں حماس بھی ہے اسلامی جہاد بھی ہے اس میں فتح بھی ہے اس میں یہ سارے groups جتنے بھی groups ہیں سیریا سے بھی گئے ہیں لیبنان سے بھی گئے ہیں یہ سارے groups ہیں اور یہ ایک بات پر کھٹے ہو گئے ہیں اور وہ ایک بات پہ کھٹے اس بات پہ تقریباً ان کے اندر اتفاق ہو گیا ہے کہ جو آگے معاملہ چلے گا وہ پیلو پیلسٹینین لیبریشن اورگنیزیشن کے تحت جو ہے یہ معاملات آگے چلیں گے پیلسٹینین لیبریشن اورگنیزیشن پیلو اچھا ایک باز ان میں میں یہاں وزاعت کروں پیلو ایک تنظیم ہے جو انیس سو چونسٹھ میں بنی تھی نائنٹین سکسٹی فور یہ بنی تھی کاہرہ میں اور کاہرہ میں بنی تھی اور اس کو عرب لیگ نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹا ہونا چاہیے اور یہ تنظیم بن گئی تھی جس کا نام تھا پیلو اور پیلو جو ہے یہ اس کے پہلے جو چیئرمن ہے وہ بڑے قریب تھے چونکہ جمال عبدالناصر کے تو احمد شکیری اس کے پہلے چیئرمن تھے احمد شکیری یاسر عرفات نہیں تھے احمد شکیری اس کے پہلے چیئرمن پیلو کے چیئرمن احمد شکیری تھے یہ تاریخ میں بہت امپورٹنٹ بات کی جائے گی احمد شکیری کے والے جو ہیں یہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر جب لیبنان تھا تو وہاں کی سلطنت عثمانیہ کی جو پارلیمنٹ تھے اس کے رکن تھے ان کے والے تھے اور یہ جنوبی لیبنان میں ہی ان کی پیدایش ہوئی یہ بہرحال جو ہیں یہ بڑے زبدست قدم کی فلسطینی جنرم احمد شکیری ان کا نام ہمیشہ لکھا جائے گا یہ پیلو کے پہلے چیئرمن تھے پیلو جو ہے اس یہ انیس سو چونسٹھ میں بنی اور عرب لیگ کے کہنے پہ بنی اور اس کو علیل بریگ نے تحسیم کر لیا احمد شکیری جو ہیں وہ انیس سو سٹھ سٹھ تک وہ چیئرمن رائے اور اس کے بعد ہی ہوا کہ جب یہ جنگ ہوئی چھ روزہ جنگ اور جنگ میں شکست ہو گئی عربوں کو تو انہوں نے پیلو کی چیئرمنشپ چھوڑ دی اور اگلے دو سال تک یعنی سکسٹی سیون اور سکسٹی نائن کے درمیان جو ہے وہ یہیہ ہمودیہ وہ چیئرمن بنے پیلو کے اور پھر سکسٹی نائن میں نائنٹین سکسٹی نائن میں پیلو کے وہ چیئرمن جو ہیں وہ اس حدے سے وہ ہٹے اور وہ جو ہیں وہ ان کا بھی میرے خواہد سے انیس سو میرے خواہد سے دوہزار چھے میں آپ پانچ من گندے کالو کافی بارحال یہ نوے کی دہائی میں شاید ہو گیا تھا لیکن وہ کافی بعد تک وہ حیات رہے اچھا اور پھر اس کے بعد سکسٹی نائن میں جو ہیں وہ تیسرے چیئرمن پیلو کے تیسرے چیئرمن بنے یاسر عرفات پیلو کے تیسرے چیئرمن بنے یاسر عرفات جو اپنے انتقال دوہزار چار تک اس کے چیئرمن رہے اب ایک ہے پیلو جو ایک ہے پیلو ٹھیک ہے پیلو دو ہیں سیاسی جماعتیں ایک ہے فتح فتح جو ہے وہ پیلو سے پہلے بن گئی تھی یعنی انیس سو انسٹھ میں پیلو بن گئی تھی سوری فتح بن گئی تھی فتح جو ہے جس میں یاسر عرفات اور ان کے ساتھی جو کہ کائرہ میں کوئی بیروت میں کوئی کوئیت میں یہ اخلیدی ریاستوں میں بنی تھی اور وہ جو ہے وہ فتح پہلے بن گئی تھی فتح بن گئی تھی ففٹی نائن میں حماس بنی ہے ایٹی سیون میں پہلی انتفادہ کے دوران شیخ احمد یاسین اور عبدالعزیز رندسی وہ بنی ہے ایٹی سیون میں پہلی انتفادہ میں فتح بن گئی تھی سکسٹین نائن میں پیلو جو ہے وہ بنی ہے سکسٹی فور میں عرب لیگ کے کہنے پہ ایک بڑی تنظیم لیکن وہ ایک نمائندہ تنظیم پیلو تھی بعد میں جب یاسر عرفات آگئے تو ظاہر ہے اس میں فتح کا غلبہ آگیا حماس تو تھی نہیں سکسٹی سکسٹیز میں یا سیونٹیز میں تو حماس نہیں تھی تو پیلو جو ہے وہ بنی اور پیلو جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ چونکہ یاسر عرفات بن گئے تو اس میں فتح کا اس میں زیادہ فتح تنظیم آگئی لیکن فتح جب حماس بنی تو حماس بنی پیلو کو کہا کہ بھا تو الگ ہیں یہ تو پیلو تو فتح ہے ساری اس کے نتیجے میں جب الیکشن ہوا اس کے نتیجے دوہزار ساتھ کا الیکشن ہوا تو اس میں پیلو کو جو ہے وہ پیلو تو ایک طرح سے غائب ہو گئی تھی نا ایک فلسطینی آثورٹی بن گئی تھی اچھا جو پیلو کے چیئرمن بن گئے چوتھے چیئرمن یاسر عرفات کے بعد وہ بھی محمود عباس بن گئے دوہزار چار کے بعد تو وہ فلسطینی آثورٹی جو آسلو ایک آرڈ کے نتیجے میں بنی تھی اس کے بھی وہ چیئرمن صدر تھے انہوں اس کے صدر تھے اور وہ فتح کو بھی ہیٹ کرتے رہے اور ساتھ ہی وہ پیلو کو بھی پیلو ایک طرح سے غیر فاعل ہو گئی نا کیونکہ اب دو سیاسی جوانتیں آگئی سامنے فتح اور حماس اور ساتھ فلسطینی آثورٹی فلسطینی آثورٹی فارغ ہو گئی غزہ سے مغربی کنارے پہ رہ گئی اور وہاں حماس آگئی تو اب لیکن کیا ہوا ہے کہ اب پیلو واپس آگئی وقفے میں جانے چوہلے ایک جملہ میں اور کہوں گا پیلو کے بارے میں سی آئی یہ کیا کہتی ہے پیلو کے بارے میں سی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ کے جی بی کا پروجیکٹ تھا ستر کی دہائی میں ساٹھ اور ستر کی دہائی میں یہ بلیویہ کولمبیا یہ یہاں پہ جو لیبریشن مومنٹ شروع ہی تھیں اور پیلو بھی اس میں سے ایک تھی اس میں اگر کسی نے ڈیٹیل پڑھ نہیں ہو تو یہ بڑی زبدہ سے کتاب ہے رونلڈ رین راتور کی دہ سوویت یونین اینڈا پیلو وہ یہ کہتے ہیں اس بک کو دکھا سکیں اس کا ٹائٹل تو یہ تو یہ تو ریسرچ پیپر ہے یہ تو ریسرچ پیپر ہے سوویت یونین اینڈا پلسٹینین لیبریشن آورگنیزیشن یہ تو گیلیا گولن کا ریسرچ پیپرز ہیں بڑے زبدہ سے ریسرچ پیپرز ہیں لیکن یہ جو بک کتاب ہے یہ پوری کتاب ہے یہ کتاب ہی کہتی ہے کہ جی یہ پروجیکٹ جو ہے پورا پیلو کا اچھا یہ کتاب کیونکہ اس وقت سر جنگ ہے نا تو اسرائیل تو بچہ ہے امریکہ کا تو جو جتنی لیبریشن مومنٹس ہیں وہی کہتے ہیں کہ اس کو سوویت انین سپانسر کر رہا تھا کیجی بلکہ ان کی پہلی وہ یہاں تک کتاب کے اندر یہ لکھا ہے امریکہ کا ظاہر ہے ان کی اپنی وہ تیوریز ہیں وہ سب کی کوڑڈ وار کی وہ کہتے ہیں کہ جتنی جو یہ چار سو سے زیادہ جو نیشنل پہلی نیشنل کانسل بنی تھی پی ایلو کی اس کا ایک ایک میمبر کیجی میں نے چنا تھا مدد وہ یہاں تک پی ایلو اب موسکو نے سب کو بٹھا دی ہے دوبارہ پی ایلو کے تلی یعنی حماس پہلی دفعہ پی ایلو کے انڈر بیٹھے گی اگر یہ علامیہ آ جاتا ہے کل تک حماس پہلی دفعہ بیٹھے گی پی ایلو کے انڈر کیونکہ حماس تو تھی نہیں پی ایلو گروپ جس میں کھٹے ہو رہے ہیں اسلامی جہاد بھی حماس بھی جو ہے وہ فتح بھی وہ جو چھتری ہے اوپر وہ ایک فلسطینی پیلسٹینین لیبریل اورگنیزیشن لیبریشن اورگنیزیشن کی ہوگی جس میں ساری سیاسی جماعتیں ہوں گی وہ پھر ٹیگ کرے گی آگے کی قیادت اور موسکو میں ہو رہا ہے یہ اتحاد ہو رہا ہے موسکو میں جس کے بارے میں ایک زمانے میں امریکنز کہتے رہے ہیں کہ یہ پی ایلو تو ہے ہی کہ جی بھی کی ناظرین واپس آتا ہے ایک چھوٹے سی بریک کے بعد ہلکم بیک ناظرین جو مارلی میڈ کے موجودہ صورتحال تھی شور شرابہ ایسے بھی کیا پارلی میڈ اپنی مدت میں کوئی قانون سازی کر سکے گی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی آج تو بہت عجب منظر تھا اور اس میں اب مسلم نون ظاہر ہے اب ان کی کیبنٹ آئے گی سامنے لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کام کیسے ہوگا ملک کے ایشیوز بہت مختلف ہیں میں نے کہا نا وہ یہ یہاں بڑے بڑے اشائیے اور دعوتوں دعوتوں سے نہیں حل ہوں گے یا وہ وہ اخراجات کی کٹوتی سے حل ہوں گے وہ بجٹ کیسے بنے گا سیکیورٹی کا ایشیو یہ اتنی افرہ تفریح میں بھی علاقہ چکر ہے کہ بڑا کوئی سیکیورٹی کا سانیا پیش نہیں آیا لیکن سیکیورٹی کانسٹینٹ تھریٹ ہے پاکستان سمیت ساری دنیا کے لیے ہر ملک کے لیے اس وقت ہو سیکیورٹی تو یہ افرہ تفریح ہے اور اس میں مجھے نہیں پتا کہ اب یہ کیسے قانون سازی کیا ہوگی ابھی تو یہ ہے کہ وزارتیں اور لیکن مولانا صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی آج مولانا صاحب نے وہ یہ کہا کہ دیکھتے ہیں آگے یعنی وہ لیکن پرائیوٹلی مولانا صاحب اس پورے سیٹ اپ کو قبول نہیں کر رہے اور اس میں بہت تلخی تھی آج ایوان کے اندر تو اس قدر شور تھا وہاں پہ میں نے وہی کہا نا کہ ٹی وی پہ شاید اس کی وہ صحیح اس کا امپیکٹ نہیں آتا لیکن اگر ایوان کے اندر موجود ہیں اور دیکھیں تو وہ بہت ہی زیادہ اسے مائک اور یہ چک کروانا اور یہ سارا مدب وہ بے حیثیت ہو جاتا ہے اور بلکل وہ ایسی جگہ آ جاتی ہے جہاں پر وہاں تھا پائی کی نوبت کسی وقت بھی آ سکتی جو بھی تک نہیں آئی اتنی تلخی ہے تو یہ آہ میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آہ اب ہم پہنچ رہے ہیں جنگ مددی کی طرف سیز فائر کے لفظ استعمال کیا پریزنٹ بائیڈن نے ایمیجیٹ انس سسٹینڈ سیز فائر چھے ہفتے کے لیے صحیح سیز فائر تو ساتھ ہی جو ہے فرستینی گروپ سارے علامیہ ان کا آنا باقی ہے لیکن وہ اپنی تنظیمیں بھی غالباً رکھیں گے سیاسی تنظیمیں تو رہیں گی فتح بھی رہے گی اور آہ ہماس کو بھی شاید رکھا جائے گا اسلامی جہاد بھی رہے گی ابھی زم نہیں ہوئے لیکن وہ متحد ہو کے جو آہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ایک فرنٹ سے بات ہو رہی ہے یہ نہیں کہ جی ابھی وہ ہماس آ رہی ہے تو پھر وہ آہ خلصینی آرہی ہے تو یہ تو وہ سب اکھٹے ہو کے وہ پی ایلو کے طرز کے بینر کے طرح آگے بڑھیں گے اور کیونکہ آہ میں نے آپ سے کہا نا کہ پی ایلو جو ہے وہ یاسر رفاظ اس میں بعد میں آئے تھے پی ایلو پہلے بن گئی تھی وہ تیسرے چیئرمنٹ تھے پی ایلو کے اور فتح پہلے بن گئی تھی پی ایلو چونسٹھ میں بنی اور پھر اس کے بعد ہماس تو ایٹی سیون میں انتفادہ کے دور میں بنی احمد شیخ احمد یاسین آہ اچھا لیکن یہ ہے کہ یہ آہ یہاں پر اب یہ دیکھنا ہے کہ محمود عباس جو ہیں ان وہ اس وقت آہ پی ایلو کے بھی سر بنا ہیں آہ یاسر ارفات کے بعد اور دوزہ چار سے وہ فلسطین ایتورٹی کے صدر بھی ہیں اور وہ فتح کے بھی صدر ہیں لیکن فتح کا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ آدمی اس وقت ہے وہ فتح کا ہے اور اس کو ہماس چھڑانے جا رہی ہے اور وہ ہے مروان برگوتی مروان برگوتی ہماس کے نہیں تھے مروان برگوتی فتح کے تھے ہماس نے جو نام رکھے ہوئے ہیں سب سے اوپر جن لوگوں کے ان میں مروان مروان برگوتی ہے جو جس طرح وہاں پہ عزد بن قسام بریگیڈ ان کا ملٹری ونگ ہے نا جس کو محمد دیف وہاں پہ چلا رہے ہیں تو جس طرح ہماس کا ملٹری ونگ جو ہے وہ عزد بن قسام بریگیڈ ہے اس طرح سے جو ملٹری ونگ فتح کا ہے اس کے سربراہ جس کا نام تنظیم ہے اس کے سربراہ مروان برگوتی ہیں اور مروان برگوتی جو ہیں وہ ہماس سمیت سارے فلسطینیوں کو قابل قبول ہے ان کا نام ان پندرہ لوگوں میں ہے جو چار سو کی لسٹ گئی ہوئی ہے اب وہ پہلے مرہلے پہ رہا ہوتے ہیں نہیں ہوتے لیکن وہ جاتے جاتے عدتن یاہو نے آخری وقت تک ایک تو اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا کیا بنے گا اس کا کیا بنے گا اور اس کی کیبنٹ یہ وار کیبنٹ سو کالڈ وار کیبنٹ سے انہوں نے بن گیور کو الگ کر دیا ہے وہ جس نے بیان دیا تھا کہ میں یہ رمضان میں مسلمانوں کو نہیں آنے دوں گا تو بڑا شدید پریشر آیا اسماعیل حانیہ کا جو بیان آیا کہ سارے مسلمان مارچ کریں اس کے بعد وہ کیبنٹ سے اس کو ذرا سائٹ پہ کر دیئے کہ بیان بیان وہ دے رہا ہے انتہاب اثر رائٹ ونگ گورنمنٹ تھی اس کو بہرحال یہ جو بھی کچھ ہوا یہ بہت ظلم ہوا اب سوال یہ ہے کہ امیجیئٹ سسٹیند صرف ہے امیرے قطر سے بائیڈن نے کہا ہے ادھر وہ اکھٹے ہو گئے ہیں سارے وہ مسکو آہ کیونکہ امریکنز کو بتا ہے کہ مسکو کروا سکتا ہے شاید کیونکہ ان کو وہ بلیف کرتے ہیں کہ یہ مسکو کا ہی یہ سوویت آہ یونین نہیں کہ ہی قریب تھے تو یہ سارے سوویت آہ یونین کی بات سنیں گے اس دور میں آپ دیکھیں سوویت یونین اور اسرائیل کے تعلقات بڑے یعنی ان کے سفردی تعلقات بڑے زبادست ہیں آہ موسکو نے اور چائنا نے ایک پوزیشن اختیار کی دنیا میں پوزیشن اختیار کی کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے اور یہ فلسطینیوں کے ساتھ جب چاہے وہ آہ یعنی ہر ہر محلے پہ انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ ایسی کے ساتھ کھڑے ہوئے پھر یورپ بھی کھڑا ہو گیا پھر امریکہ کے اندر ریویجن سپلٹ آگئی لیکن ملکوں کی آزادی فلسطین کی ریاست کا اعلان ہوتا ہے کیسے معاملات آگی جاتی ہیں کیا ہوتا ہے وہ تو ابھی دیکھنا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آزادی کے لیے لوگ جو میں کل بھی بات کہہ رہا تھا کہ آزادی کے لیے کتنی لوگ جانے دیتے ہیں اور آزادی کیا کہ ہمیں ایک انچ ایسا ہو جو کہ آزاد ہو ایک ہمیں ایک فٹ ایک گز مل جائے جو ہم کہیں یہ فلسطین ہے یہ فلسطین ہے یہاں پہ اسرائیل کی فوج نہیں آسکتی اور وہ ایسے ملک بھی ہیں جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جن کے پاس زمین ہے موسم ہے آہ زرات ہے سیاہ آہ سیاحت ہے دریاں ہیں سمندر ہے سب کچھ ہے لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے قوم کیسے بننا ہے اور وہ تاریخ کی قدیم ترین اقوام میں سے ایک فلسطینی وہ اپنے لیے ایک انچ زمین کی دھون رہے ہیں تو یہ قدر ہوتی ہے زمین کی اور یہ ناشکری ہوتی ہے ان قوموں کی جن کو زمین مل جائے اور وہ قوم نا من سکیں حجوم کی شکل اختیار سکیں جی بہت شکریہ ڈاکٹر سام رازم اس کے ساتھ یہ آج کا پرگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے سمیہ رسلنگ کو اجازت دیجئے اللہ نہیں کے باقی ڈاکٹر سام یہ آزادی اور اپنی دھرتی اور اس کی اگر قدر کسی سے پوچھنی ہے نا تو وہ غزہ میں جا کے دیکھنے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہے آزادی اپنے دوستوں اور شہداروں ویڈیو نوا کے لوگوں کا سب خیال کیے اللہ حافظ